بولی پوٹ میں میس ورڈ اور میس یونیورس کا کتاب جیتنے والی ابھی نے تری ایشوری رائے بچن کو آس کون نہیں جانتا ہوگا انہوں نے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی جو سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی وہیں ایشوری رائے بچن ان دنوں اپنے پتی ابھی شیخ بچن کے ساتھ سنوما زندگی بیتا رہی ہیں لیکن دوستو کیا آپ یہاں جانتے ہیں کہ ایشوری رائے کی سادھی ابھی شیخ بچن سے پہلے اسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے جو کہ ایشوری رائے کے پتی ابھی شیخ بچن اور پوری فیملی کو پتا ہے وہیں بات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنگے تک کہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشوری رائے کے اسی پہلے پتی سے روپرو کروائیں گے پھر چلیے دوستو جانتے ہیں اسی سخص کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ایشوری رائے بچن اور ابھی شیخ بچن والی ووڈ کی سب سے پسندیدہ جوڑیوں میں سے ایک ہے دونوں نے 20 اپریل سال 2007 میں سادھی ہی تھی دونوں کی سادھی کی رسمیں بچن پریوار کے بنگلے میں ہوئی تھی آج ایشوری رائے اور ابھی شیخ بچن کی سادھی کو پورے 14 سال ہو گئے ہیں لیکن جب جو ایشوری رائے سنگ ابھی شیخ بچن کی سادھی ہو رہی تھی تب دونوں کی سادھی کو لکر کہا گیا تھا کہ دونوں کی سادھی زیادہ رنبے سامنے تک نہیں ٹک پائے گی جس کی وجہ ایشوری رائے کا مانگگ لکھ دوست بتایا گیا اور ایشوری رائے اور سلمان کی رسطے کو بھی بتایا گیا تھا اور یہاں بعد اچھے سے بچن فیملی کو پتا تھی اس میں باؤزور بھی ابھی شیخ بچن ایشوری رائے بچن سے سادھی کی تب ایشوری رائے اور ابھیسیخ بچن کا رشتہ جوڑا تھا تب کہا گیا تھا کہ ایشوری رائے اور سلمان خان کا رشتہ ہی اثر ان کے پتی اور سادھی پر پڑے گا جہاں سادھی سے پہلے مانگ لگ دوست کو ہٹانے کے لیے ابھیسیخ بچن کے پریبار والوں نے ابھیسیخ سے سادھی کروانے سے پہلے کدھی پور وقت سلمان خان سے سادھی کروائی تاکہ ایشوری رائے کا جو بھی مانگ لگ دوست ہے اس کا اثر سلمان خان پر ہو اور اسی وجہ سے ایشورجہ اور ابھیسیح کی شادی سے پہلے سلمان اور ایشورجہ کی شادی کروائی گئی اور اسی دوران آمیتاب بچن اپنے پورے پریوار کے ساتھ کاسی پہنچے تھے جہاں انہوں نے بابا بشونات اور سنکر موچن کے درسن کیے تھے خاص بات یہ تھی کہ بچن پریوار کے ساتھ اس وقت ہونے والی بہو ایشورجہ رائے بچن بھی تھی تو دوستو آپ کو ایشوریہ اور ابھی سیکھ بچن کی سادی سے پہلے ایشوریہ رائے کی پہلی سادی سلمان خان کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی روزانہ ویڈیوز کو پانے لیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں